اللہِ علیہ وآلہی 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 مظہرِ جمالِ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار اشداء على الكفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولهن نبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ انذر حالنا یا رسول اللہ انذر حالنا یا رسول اللہ انذر حالنا یا حبیب اللہ اسما کالنا اننا فی بحرِ غم مگرکن خوز بے ایدینا سہلنا اشکالنا ربش رح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی افقاہ قولی ان اللہ وملائکتہ یسلونا عدن نبی یا ایوہ اللہ زین آمانو سلو علیہ وسلم تسلیما باوازِ بلاندرو دو سلام پڑھئے صلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ جوم جوم کے پڑھئے وعلا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ تھیر پڑھئے الصلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا شفیع المزنبین الصلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا عالم ما کان و ما یکون وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا نور الافئدت والعیون انتہائی عزت تکریم اور وکار دلائق علماء کرام سناخان عزرات اور قرآن و حدیث دی روشنی ویچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامعہ مسجد بغدادی جوالہ نگر سمن آباد فیصل آباد اندر تشیف لے انوالے غیور مسلمان بھائیو بزرگو عزیزو دوستو اور نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ تعالی دی توفیق نال پچھلے جمعہ اہلِ بیعتِ کرام اور صحابہِ کرام ردوان اللہ تعالی علی مجمعین دی آپس دے اندر پیار اور محبت دا تذکرہِ حسین شروع کیتا گیا اجُس تذکرہِ مبارکہ دا دوسرا جمعہ تل مبارک ہے قرآنِ مجید فرقانِ حمید برہانِ رشید دی اندر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا رحماؤ بیناہم کہ اُو لوگ خوش نصیب جڑِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے اُو آپس دے اندر بڑے نرم دے لنے اُو آپس دے اندر بڑے نرم دے لنے نرم خونے اُو آپس دے اندر کوئی نرازگی نہیں اُو آپس دے اندر کوئی رنجش نہیں آپس دے اندر اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں جس تے انگلی اُٹھائی جا سکے بلکہ رحماؤ بیناہم آپس دے اندر باہم شیر و شکر نے خاؤ صحابہ نے خاؤ اہلِ بیتِ کرام نے چونکہ دومہ دی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرمائی ہے اور جنہ دی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائن اُنہ دے بارچ کوئی بندہِ مومن اور بندہِ مسلم زبانِ تان دراز نہیں کر سکتا کہ اُنہ دے اندر اے کجی سی اے کمی سی اُنہ دے اندر اے معاملہ سی بلکہ جڑا عاشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا اُو صحابہ دا بھی حیاء کر دیا تے نسلِ مصطفیٰ دا بھی حیاء کر دیا کیڑا بندہ بولو جڑا خود عاشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آواز کہاں جاتی ہے اس کی بھئی کوئی ادھر مسئلہ ہے اس میں اچھا 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 بڑی میند کی تھی نہیں لہا خونِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا عدب کر نوازتے ضروری یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکاتے سچا پیار ہوئے اور میں بالکل ایک دونوں نکتہ دے رہے ہیں اس نے اپنے زین وچ رکھو صحابہ دا عدب او کرے گا جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عدب کر دا ہے اہلِ بیتہ یا او کرے گا جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کر دا ہے یہ سمجھا رہی ہے تو سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبتہ یا او کرے گا جڑا عاشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج یعنی خون مصطفی، اترت مصطفی، آل مصطفی، اولاد مصطفی، ازواج مصطفی، اور اصحاب مصطفی، حتاکہ مدینہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا عدب تے حیات تقیر و توزیم او بندہ کرے گا جدے ویج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار کو آیا جاندے اور جس بندے دا سینہ جس بندے دا دل جس بندے دا سوچ فیم ادراک شعور ویم ہر شیعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق دو خالی ہوئے وہ بندہ نہ خوندہ یا کر سکدہ نہ سیابادہ یا کر سکدہ اسی اہل سنت و جماعت اچھی آواز نہ بولو اور اکھو الحمدللہ سانو فخرے کے اسی اہل سنت و جماعت اسی صحابادہ بھی ہیار کرنے اسی اہل بیعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی ہیار کرنے ہیں وہ دی وجہ کی یہ اے دومے میرے آقا دینے کونی سمجھائی اے دومے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینے تے جیڑا جیڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے ادھے ادھے دردی غلامی کرنا اسی اہل سنت و جماعت بائیسے سادت بائیسے فقر سمجھ رہے ہیں اسے واسطے کسے صحابی دی بے عدبی نہیں ساڑھے کار ساڑھے کار کسے صحابی دی بے عدبی نہیں ساڑھے کار کسے اہل بیعت فرد دی بے عدبی نہیں اسی آنے یہاں جیڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے اوہی بڑی شان والا ہے جیڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیعت فرد دے اوہی بڑی شان والا ہے تے کمال میرے اللہ نے انہوں اتا کی تا ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی میرا جلانی اسنو عطا فرمائیے جڑا آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی حیاء کردائے اور صحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا حیاء کردائے انہاں دوان دا پستے اندر پیارے سب تو بے ساڑی گل اللہ دا قرآن ہے رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے او خوش نصیب لوگ جڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نالے انہاں دی شان اللہ دا قرآن بیان کردائے رب العالمین نے فرمایا انہاں دی عظمتے وے انہاں دا شانے وے انہاں دا مقامے وے انہاں دا مرتبہے وے انہاں دی علووے مرتبتے وے یا اللہ کی یہ بیان فرما میرے اللہ نے ارشاد فرمایا انہاں دی شانے وے فرمایا جڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نالے ایک کافراں اتے بڑے سخت نے کافراں واسدے بڑے سخت نے پہی ماناں واسدے بڑے سخت نے خطریاں واسدے بڑے سخت نے جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مخالفت کرنے والے نے جڑا کلمے دا حیاء نہیں کردے انہاں واسدے بڑے سخت نے جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنے انہاں واسدے بڑے سخت نے یا اللہ آپس دے اندر کی نے فرمایا میرا قرآن پڑھو آپس دے اندرے نا دا پیارے نائے میرے اللہ نے فرمایا روحہ ما او بینہ ہم آپس دے اندر بڑے شیر و شگر نے آپس دے اندر بڑے نرم مزاج نے آپس دے اندر بڑا ایک دوجہ نر پیار کرنوالے نے ایک دوجہ دے واسدے نا دیا دلان دے اندر انہا دیا سینے دے اندر انہا دیا زینہ دے اندر کوئی میل نہیں پائے جاندی کوئی قدگا نہیں پائے جاندی کوئی نفرت نہیں پائے جاندی کوئی یہ نہ دی اندر ایسی بات نہیں پائے جان دی جس تے لوگ انگلیاں اٹھا لیں جی ایس طرح پایا جان دا ہے جی آ پایا جان دا ہے میرے اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ نے جناد واسدے میں رب اعلان کرنا ماں بیا اولا ایک اللہ سے نمتہن اللہ قلوبہم لتقوی فرمایا یہ وہ لوگ نے جنادہ میں اللہ نے امتہان لے لیا ہے یہ نہ دے دل تقوی اتے پورے اترینے پامے او دل ابو بکر شدیق دا ہوئے تامی تقوی دے پورا اترینے او دل عمر فروق دا ہوئے تامی تقوی دے پورا اترینے او دل عثمان گنی دا ہوئے تامی تقوی دے پورا اترینے او دل علی المرتضی دا ہوئے تامی تقوی دے پورا اترینے او دل امام حسن مجتبہ دا ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک لکھ دے چوی ہزار کموں بیش اکابر سیاں باہون یا ساگر سیاں باہون جنہا ایک وری تکیا پامے اوہون جڑے بار بال تک دے رہنے پامے اوہون جڑے ہر وقت نہ رہن دے رہنے پامے اوہون جڑے آجوی نالنے پامے اوہون فرمایا انہا دے دل اندہ امتیان لے لی آئے انہا دے دل تکوے ہوتے پورے اترے نے کسے ترادی کوئی محل کو چیلے انہا دے دل دے اندر نہیں پائے جان دی پامے پلال حبشی ہووے پامے سلمان فارسی ہووے پامے سعبے رومی ہووے اشرا مبشرا ہون اصابے پدر ہون اصابے اہد ہون اصابے خندک ہون اصابے طبو گون یا صابے کربلا ہون جڑا بھی یہ میں رب نے دل اندہ امتیان لے ہوئے نے انہا دے دل میری بارگاہ دے اندر پاس پائے گئے نے جی کوئی انہا دے دل دے اندر ایسی محل کو چیل نہیں اصی اہل سنت و جماعت اصی منن والیا اس سے واسطے میرے امام آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج و امت نائب امام اعظم ابو حنیوہ حضرت مولانا امام شاہ مندرزاگا فاضل پریلوی رامت اللہ تلالے آپ نے کمال ترجمہ فرمائے آپ فرمان دینے اہل سنت اہل سنت کا ہے بیڑا پار اسحابِ حضور ایک لفظ ہونے وچھ نجم نجم دا مطلب ستارہ ایک لفظ ہونے ناؤ ناؤ دا مطلب کشتی نجم میں نے ستارہ ناؤ میں نے کشتی سن لو فرمان دینے اہل سنت اہل سنت کا ہے پیڑا پار اسحابِ حضور اہل سنت کا ہے پیڑا پار اسحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی شیر دا مانا تو ان میں سمجھا مانگا تا میرے دل نوں ٹھڑن پہنی ہے اے تا نوں سمجھاؤنے چاہی دیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے سیاہ بانوں ستارے آنکھیں جدوں اپنی آل دیواری آئی ہے اے نا نوں کشتی فرمایا ہے آہا 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 کیونکہ اگر میں مانا نائدہ سمجھا ہوا تو منہ فائدہ نہیں مصرہ پڑھن دا پھر امام آل سنت رحمت اللہ علیہ وسلم نے قوام شہر دا ہندہ دا میں بھی نکل جاندہ لیکن ہے امام آل سنت رحمت اللہ علیہ وسلم نجم کے میں فرمایا اپنے اصحاب اصحاب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نجم کے میں فرمایا میرے توانڈے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کائنات والے سن لو اصحابی کن نجم فا بے ایہم احتدائی دم احتدائی دم فرمایا لوکو میرے سارے سہابہ آسمانے ہدایت ستارے نے جدے پچھے بھی لگو گے اللہ تو انہوں ہدایت اتا فرما دے وے گا آئے سارے سہابہ ستارے نے جدے پچھے بھی لگو گے توانوں ہدایت لا بجائے گی جدوں اپنی والدی آلدی واری آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا مَسَلَا اَحْلِ بَیْتِ فِيْقُمْ کَا سَفِینَةِ نُوخ مَنْ رَاكِ بَاہَا نَجَا وَمَنْ تَخْلَّ فَاَنْهَا حَلَا قَا اَوْ غَرَا قَا اَوْ کَمَا قَالَ نَبِيُّ صَلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ کو بے شک میری اہلِ بیعدی مثال نول اسلام دی کشتی دی طرح ہے جڑا او دے پیچ پیا گیا ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے نجات پا گیا ہے جن نے مخالفت کی تھی یا پچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا ہے تے حلاق ہو گیا ہے نول اسلام دی کشتی وے جڑے پیا گئے سان وہ باچ گئے سان تپاہ میں نول اسلام دا پتر اسی انہیں اسی بیٹھا ہونے آکیا جی میں باچ جاؤں گا پر نہیں بچیا کیوں وہ کشتی وے چھ بیٹھا نہیں بیعت جاندہ تے باچ جاندہ وہ جن نے اہلِ بیعت دی کشتی وے چھ عشق تے محبت دی کشتی چھ بیعت جانا ہے انہیں بچ جانا ہے تے جن نے نہیں بینا انہیں برباد ہو جانا ہے تے جدوں پہلے دور وے چھ لوگ سفر کر دے سان کڑیا نہیں سان ہوں دیا سمت دا تیین کر نماز تے کوئی آلہ نہیں سی ہوں دا بیری جاز ہوں دے سان سمندری سفر ہوں دے سان کہ میں پتہ لگ دا سی صحیح جا رہے ہیں یکی میں پتہ لگ دا سی وقت کی ہویا ہے ٹیم کی ہو گیا ہے وہ ستارے پہ کے ساب لاندے سان اہدر جانا ہے اہدر جانا ہے اہدر جانا ہے اہدر جانا ہے یہ اہن جی ستارے ہوں دے ذریعے ساب کر دے سان اہن جی جانا ہے اہن جی جانا ہے ستارے داستے سان آ ستارہ آئی آئے آئے فرمایا میرے سارے سیاپا ستارے نے کوئی نہیں سمجھئے جب ہی کہتا ہے سارے سیاپا میرے ستارے نے اگر ہدایت لینی ہے تے سیاپا دے پچھے لگ جاؤ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لینی ہے تے سیاپا مگر لگیے تے جی اصلا سواروں نے تے قادے جو یہ فرمایا میری اہلِ بیعتیں عشق دی کشتی رما دمائے او دے وئی سوار ہو جاؤ کسے میرے اہلِ بیعتیں فردی مخالفت نہ کرے آجے اسی آلِ سنت و جماعتاں اہلِ بیعتیں کشتی و جب اٹھے آ سیاپا نوں ستارے من کے ہدایت لے رہے آ اہلِ سنت پڑھے اہلِ سنت پڑھے ملکے اہلِ سنت بے حضور یعنی حضور دے سیاپی یہ شیر تُو ساں پڑھنا ہے تُو ساں پڑھنا ہے تے میں آگے ٹورنا ہے اہلِ حضر دا کلام ہوئے تے سنیاں دے مسید اہلِ سنت دا مرکز ہوئے تُو یہ شیر بھی نہیں سمجھو کمال ہوگی تُو اٹھے آلی بھائی اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اکری فیر پڑھو اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور اور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے سیابا ایک ہی نے اس ستارے نے اصحابِ رسول نجم ہے یہ ستارے ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی میرے آقا دی آل جڑی ہے وہ کشتی ہے اصحابِ حضور جماعت انشاءاللہ کامیابا ساٹھا پیڑا پار ہونا ہے کیوں نہ سیابا دے مخالبہ نہ لے بیہ دے مخالبہ جڑے سرکار دے سیابا نے او ناؤں دے بھی نوکرہ جڑی مصطفیٰ دی آلے اسی او ناؤں دے بھی نوکرہ اچھی بولو اور اچھی بولو کیونکہ وہ آندھے نے تسیے نانو منو اے آندھے نے او نانو منو رضویات نویں گل کی تھی آلے بیعت نے تنو کتے آنکھ ہے ابھی یہ نانو منو آلے بیعت نے کدوں آنکھ ہے اسی آبانو منو میں کیا تو آلے بیعتا مزاج جانے ہی نہیں بولیا کرو بولیا کرو اہلِ بیعتا مزاج جانے ہی نہیں او ناؤں دے مزاج نو دوں پہچانے ہی نہیں آؤ میں پہلے امام علی رضی اللہ تعالیٰ نو او ناؤں دے بیٹے امام حس حسین رضی اللہ تعالیٰ نو پھر او ناؤں دے بیٹے امام زین علابدین رضی اللہ تعالیٰ نو جڑے بیمارے کربلا نے نام علی الاؤسطے مروف زین علابدین دے نانالنے ہیں آپ دی گل پیش کر دیاں تاکہ گل واضح ہو جائے اے آن دین او نانو منو ان تو اڑے باستے نویں گل لے لیکن سون لو امام زین علابدین رضی اللہ تعالیٰ نو علی المتضاد پوتے نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو عابد سگے بیٹے نے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو دو چھوٹے نے علی اسکر رضی اللہ تعالیٰ نو دو بڑے نے یعنی درمیان علی بڑے علی الاؤکبر نے اس دو چھوٹے علی الاؤسط سین علابدین انہ دو چھوٹے امام علی اسکر رضی اللہ تعالیٰ نو مجمعین امیتید دو درمیان علا بیٹا حضرت امام علی الاؤسط امام سین علابدین رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دا فرمان لگا پیش کر سمجھ آجائے تھے موتی چون لے آجے اپنے عشق دے کلم دے نال دے دی تختیوں تے لکھ لے آجے پھر گل یاد بھی رکھے آجے یہ آن دینے تو ابو بکر نو میمان تے عمر نو میمان اساڑی گل نہیں اے او آن دینے منو او آن دینے منو تینوں چودہ سو سال بعد کون آگیا لڑے نے دیل ویچ نفرسی دیل ویچ اکیتہ نہیں سن سنڈو جا آ راجولن الہ علی جن یعنی زین العابدین ایک بندہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نو دی بارگا جایا فکالا آگے کہن لگا اے زین العابدین اخبرنی ان ابی بکرن منو ابو بکر دے بارج کو کال دسو کالا آنی صدیق تسالا آنی صدیق تسالو اے ابو بکر صدیق دے بارج پوچھنا ہے پیا آنی صدیق تسالو اے کی آن دائیں پیا صدیق دے بارج پوچھنا ہے پیا کالا آن بندہ کہن لگا اے امام زین العابدین فا تو سمی ہی صدیق جناب تسوی ابو بکرنو صدیق آن دے ہو پی فکالا آنی عبن الحسین حضرت امام علی بن حسین یعنی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نو ما فرمان لگے ساکلت کا اموں کا اے جاوے تیری ماں تیرے تیرووے قد سما ہو صدیقا من ہو و خیر منی او نا نوتی او نا او نا ہستیانے صدیقہ کیا ہے جڑے میرے نالو ہر لیاز نال افسر تھی آلہ نے انیا کیا کون کون آپ نے فرمایا رسول اللہ ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی ابو بکرنو صدیقہ کیا ہے سم المہاجرون والانسار جنہیں مہاجر نے او نامی ابو بکرنو صدیقہ کیا ہے جنہیں انسار نے او نامی ابو بکرنو صدیقہ کیا ہے نالی تو آواستے امام زین العابدین نے حد بلند گیتے اللہ دی بارگچ کی عرض کردینے فَمَنْ لَمْ يُسَمِّيهِ صدیقن یادہ چیڑا ابو بکرنو صدیقنا یاکھے فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ قَوْلَهُ اللہ دی گال دی تصدیق نہ کرے یعنی اللہ انہوں چھوٹا رکھے انہوں اگے آندھرے جا جا کے انہوں مان تکی فرمان لگے اصحاب فَا حِبَّا ہُوا بَا بَا بَقْرٍ وَا عُمَارًا فَتَوَ اللَّهُمَا جا چلا جاؤ میرے یا نصرہ تو دور ہو جاؤ جا جا کے ابو بکر نالوی پیار کر تے عمر نالوی پیار کر تے انہوں دا یار بن جا جنہوں سمجھ آئیے صرف وہ بولے سبحان اللہ کیونکہ بعض دفعہ گال نہیں بھی سمجھ ہوں دی گلہ نمیاں دیا نے اکھنیاں دیا نہیں بھی سمجھ ہوں دی جنہوں سمجھ آئیے صرف وہ بولے سبحان اللہ تاکہ منہوں پتہ لگے کنے رہ گئے ہو جنہوں سمجھ نہیں آئی باب عزب بلند بولیے اور انچا بولیے سب کو سمجھ آگئی ہے فرمایا از حب جا چلا جا فا حب اباب بکرن و امارا تے جا کے کر کی ابو بکر صدیق نالوی محبت کر تے عمر فروق نالوی محبت کر و تولا ہو ما تے انہوں دا یار بن انہوں دا محبت کر انہوں پیار کر انہوں دا عشق کر انہوں اگلی گال سنو امام زین اللہ پیدی رضی اللہ تعالیٰ نو کمال کر دیتی ونڈی کر دیتی فرمایا ہو سکتا تیرے دل جے ہو پہ میں ابو بکرنال پیار کرا تے عمرنال پیار کرا انہوں دا یار بنا دے ہو سکتا منہوں گناہ لبے ہو سکتا منہوں گناہ لبے تیرے دل جگرے گالے تے زین اللہ پیدی دی گال سن تے عمل کر فرما دے نے فما کانا من عمرن ففی ہونو کی اگر اس گال دو تے تیرا کو ہر جووے تیری دلوچ ہووے گناہ لبے گا تے پھر میری گردن اتے قیامت رو مومن دائی تو میں جانا دے میرا رب جانے پر تیری ڈیوٹی ہے وے توں جا کے ابو بکر نالوی پیار کر تے عمر نالوی پیار کر ونڈ کیتی نے کہ نہیں بولو دے صحیح ونڈ کیتی نے کہ نہیں کون آن دینے پہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ صاحب سمجھا رہی گال دی شیخ صاحب سمجھا رہی ہے نا ماشاءاللہ ابو بکر نالوی پیار کرتے عمر نالوی بولو عمر نالوی پیار کرتے کون فرما دینے پہ امام زین العابدین حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اگلے امام کونے اینے تیسرے امام پہلے امام حضرت سیدنا علی المرتضی دوسرے امام حضرت امام حسن حضرت امام حسین تین ہوگئے اے بنے چوتھے امام امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینہ تو اگلے امام کونے جڑے اینہ دے بیٹے نے امام محمد الباکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اگلے امام اینہ دے بیٹے نے حضرت امام جعفر السادق رضی اللہ تعالیٰ نو میں حضرت امام جعفر السادق دے اببا جی امام زین اللہ بدین دے بیٹے انہوں دا لگا کول پیش کر تو انہوں پتہ لگے کہ پیار کیڑی شیدہ نہ آئے ہیں ہون دے دو نمبریاں پھیلا دیتی ہیں گئی ہیں نا لوکان دے اقائد تے ملک پاکستان دے امن نو خراب کرنواستے اساریاں جڑی خرافات نے بکیا جا رہی ہیں لیکن ہم اہل سنت و جماعت ہیں یہ ملک بنایا ہمارے اباؤ ایداد نے بنایا اور جس نے گھر بنایا ہو وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا گملہ خراب ہو اس کی لائٹ خراب ہو اس کی گرنری خراب ہو اس کا گیٹ خراب ہو اس کا کلر خراب ہو ہمیشہ گھر میں آ کر فساد وہی مچائے گا جس کا گھر سے تلک ہی کوئی نہیں ہوتا یہ سمجھے بات کو جس کا گھر سے تلک ہی نہیں وہ چور ہوتا ہے چور وہ دیوار پھلانکی آتا ہے گھر کو خراب کرتا ہے لیکن ہمارا تو گھر ہے یہ پاکستان ہم تو نہیں چاہتے کہ کہیں اس کا پتہ بھی ٹوٹے کہیں کو معاملہ ہو ہم تو عشق کے بندے ہیں بھئی سنیئے ذرا توجہوں سے حضرت امام محمد الباکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس طرح نہ ٹیک لاکے بیٹھے ہیں بندہ ایک آگیا بڑی مزنہ گل سننیئے بندہ ایک آگیا اے ساڑھییں کتابنچ بھی ہے تے یار بیلیاں نہیں کتابنچ بھی ہے بندہ ایک آگیا آکے کہنے لگا حضور ایک فتوہ چاہی دا ہے آپ نے فرمایا پوچھ کہنے لگا جی میرے کل تلوارے تلوار دا دستا موٹھی میں ہوتے چاندی دا خوال چڑھانا چاننا چاندی دا خوال چڑھانا چاننا تے حضور اجازت تے چڑھالما آپ نے فرمایا چڑھالا ہے بولے صرف وہ جنہوں گل سمجھ آئے چونکہ گلہ سمجھے نہ رہی ہے نا یہ چلامیاں گلہ نہیں ایک مارکیٹ ویج مال ہوندہ ہے نا چلاما چلاما پیا سیف لے جا اے پھلانی شاہ لے جا چلاما مال ہوندہ ہے ایک اندہ سپیشل سائیتے بنوانا ہے سائیتے مال نے کیونکہ سمجھ آئے تھے بولے آجے انہیں وانا بولے آجے سمجھ آئے تھے بولے آجے حضرت امام محمد الباکل کو پوچھیا گیا حضور اوہ بندہ جی کینی تو عورت ہے آپ نے مننہ رہا ہوئے گا انہیں کہا حضور فتوہ دیو میں تلوار دی مٹھی دستی تے چاندی دا خوال قبر چڑھا سکنا آپ نے فرمایا چڑھالا ہے انہیں کہا جی کوئی دلیل ہے آپ نے فرمایا بلکل ہے انہیں کہا حضور کیڑی فرمایا حضرت ابو بکر صدیق نے چڑھایا آئے ہوئے میں کہا جنہوں سمجھ آئے وہ بولے جنہوں سمجھ آئے بولے فرمایا میرے پاس دلیل ہے حضور و دلیل کیے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چڑھایا انہیں کہا بلے 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 جناب میں تھے تو آڈا ماں تے تُس ہی کہیں تھی گال کر دیو بے تُس ہی بھی ابو بکر نصدیق آن دیو میرے تھے ہوش ہوڑ گئے جناب تُس ہی بھی ابو بکر نصدیق آن دیو جدو انہیں انہیں گال کیتی نہ روایہ چوندہ فواسہ بواس بطن آپ جلدی جلدی پورے جوش و خروش نال دیکھ چھڑ کے صدیوں کے بے گئے پورے ایکٹب ہو کے جستوں کے بے گئے فرمایا تُس ہی ابو بکر نصدیق آن دیو فرمایا میں محمد الباکر تینور یانہ نام صدیق نام صدیق نام صدیق ابو بکر صدیق نے ابو بکر صدیق نے ابو بکر صدیق نے اللہ اکبر اچھی اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو ہاں ہاں بیس تو بھی بیس ماشاء اللہ کوئی جرہ تڑا بندہ کو نعرہ یاڑا جرہ جڑا کھلو گے نعرہ مارے جڑو اللہ اکبر ایک نکہ نعرہ دا جواب جنہ مان دیو انا دعا کرانو انہیں زور نہ جواب دیو جنہ مان دیو مارو نعرہ یا حق چار حق چار زندہ لبائک 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 فرمایا تو ایک ورہی پوچھنی ہے تجھے بھی مان دیو فرمایا میں تینور یا نہ نام صدیق نام صدیق نام صدیق ہاں ابو بکر صدیق نے ہاں ابو بکر صدیق نے ہاں ابو بکر صدیق نے یا انج پڑھو نیم صدیق نیم صدیق نیم صدیق ابو بکر کنے اچھے صدیق نے ابو بکر کتنے عالی صدیق نے ابو بکر کتنے عالی صدیق نے نہ لی دعا واسطے پھر حضرت امام محمد الباکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہاتھ بلاند کی تے اللہ دی بارگاہ چرز کر دینے یا اللہ فَمَن لَمْ يَقُلْ لَهُ صِدِّقَ جو ابو بکر کو صدیق نہ کہے فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ اللہ انہوں ایتھے بھی چھوٹا رکھے دے اگلے جہانے بھی چھوٹا ہی رکھے یہ جب سے امام محمد الباکر دی بدعا ہے جڑ ابو بکر نے صدیق نہ کہے اسی دنے میں آنے آزورڑے میں آنے آ مغرب آنے آ انشاہ والے آنے آ راتا میں آنے آ جدوں یاد ہوں دی یو دو آنے آ اسی آنے آ صدیقِ صداقت کا انیمو لخزینہ ہے سیدھے کے 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 صداقت کا محبا ہو بہینہ ہم سب تو بڑی دلیلے وے عدیسان دیندر موجود نے اقوال تابہ اندر موجود نے اقوال سیاپان در موجود نے اقوال آل بیع دیندر موجود نے انہہے نال پیار کیتا ہے تینہہوں نے دیندر پیار کیتا ہے ساٹا فائدہ ہے وے اصاد دومہ دیندر پیار کیتا ہے سانو گوہ کے انہؤں اگر کوئی آکھے پہلی کلاس ہی فیل ہو گئی میں نے دس سو اگلا اعتبار کون کرے گا امنہ پہے گا سارے پاک بینے شانہ والے بینے عظمتان والے بینے انہاں دا انہاں پیارے انہاں دا انہاں پیارے تے ساڑا دھواناں پیارے ساڑا دھواناں پیارے اللہ حافظ ان میں لگاں عظیر تے عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے مثال دے حضرت صریف پاک رضی اللہ عنہ پیشلے جمعہ میں دیتی ہیں سن آج بھی اور اگلی چڑھو حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ ایک دن حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ آپ آئے حضرت عمر پاک رضی اللہ عنہ ممبر شیف تے خطبہ دے رہے سن ممبر کدھا سی آئے آئے ممبر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ندوی شریف حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نوائے نا تے آ کے قریب آگئے آپ نے پکڑے آ دے چولی وچ بالے آہا اچھی آواز نہ بلو آپ نے پکڑے آ دے چولی وچ بالے آہا آ کے کہن لگے یوں چولی جو بیٹھے آنے اُترو مرے عباجی دے ممبر تو کیا داوان ہے اترو میرے ابائی دے ممبر تو آپ نے فرمایا شہزادے ممبر تو اڑے نانا جی دائیے ممبر تو اڑے ابائی جی دائیے ایسانو جڑی ہیں شانہ لبییاں اونا دی وجہ دو لبییاں اونا نوہ اس طرح نار لائے پیار کی تا شہزادے اترے گار چلے گئے تک کافی دن گزر گئے اچانک ملن واسطے آئے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نو امیر المومنین سیدنا فروع کے عاظم رضی اللہ تعالیٰ ملن واسطے آئے تو وہ کہا کہ انہا دا اپنا سگا بیٹا عبداللہ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ باہر دروازے دے کھڑے نے تو انہا نے آکے دسیا کہ میں ملن واسطے آیا انہا کیا باہر اندر میٹنگ گئے باہر میری ڈیوٹی لگی ہے کہ میں اندر نہ اونڈ دیا جیمیں مناسب سمجھ دیو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بے لاخر خونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھپکے نہ واپس چلے گئے واہ واہ دین لنگ ہے امنہ سامنا ہویا حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا شہزاد حسن تسی دیر ہو گئی ہے کدھی کار نہیں آئے کنے دینی لنگے کار نہیں آئے کہنے لگے جناب میں ایک دن آیا ساں ایک دن میں آیا ساں اندر کو میٹنگ سی تھے تو آٹے بیٹے نے میں نودہ سے اندر میٹنگ ہو رہی ہے میں چھوکے دن آل واپس چلا آیا حضور با سینی کا لوئیے میں واپس آ گیا حضرت امیر اور مومنین سیدنا فروغ اعظم مرید مصطفیٰ اور مراد مصطفیٰ پنجھی لکھ مربع میل دے ہو گمران جنہ دا نہ سنگے کیس رو کس را دے محلہ میں جلد زدلہ تاری ہو جائے آپ نے کی فرمایا آپ نے فرمایا اپنا دستار مبارک اتاری سیر تو پگڑی مبارک اتاری اپنے بال پکڑے دے کی کہنے لگے اے پیٹا حسن اے جنہیں سیر دے والنے اے اللہ نے اگائے نے سمہ ان تم پھر تساں اگائے نے ایدا کی مطلب ہے اے ساڑے سیر دے ہوتے جنہیں تاج نے اے سارے تو آڈیاں وجہ دے نہ انے تو آڈے کرانے دے وجہ دے نہ انے تو آڈے اببا جیدنہ نا جانے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وجہ دے نہ انے پرنا سڑا اپنا تے کوج نہیں اے سارے یہاں دستارا اے تو آڈے نانا جیدہ صدقانے اس واسطے حضور تو آڈے واسطے کوئی اجازت لیندی لوڑ نہیں تو آڈا اپنا کارے جدوں دل کردہ آجایا کرو جدوں دل کردہ آجایا کرو جدوں دل کردہ آجایا کرو جیڑا اے نہ پچیاں آستے اہلِ بیعت واسطے جب ہی کہیں تے اپنے تروازے کھلے رکھے آکھیا جائے جن فرطہ رہیاں نے جن چاکیاں رہیاں نے پھر وہ چھوٹ بولدائے پھر اقید آتے سنیا تیرا ہی سجائے وہ میرے کملی والے دا کارے بار پڑا سونا میرے کملی مانکہ 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 فضاد رہ مسجد ہی گون جائے اللہ راضی ہو جائے میرے کملی والے دا کارے بار پڑا سونا میرے کملی مانکہ 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 کارے بار بڑا سونا مانکہ 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 دار کاری بار بڑا سونا میرے کمیلی دار کاری بار بڑا سونا میرے کمیلی دار کاری بار بڑا سونا میرے کمیلی دار کاری بار بڑا سونا فرشتے دوڑیاں گوایاں لکھ دینے پہ کل قیامت والے دن اے ساریاں گوایاں دے جسٹر کھول کے دوڑے سامنے آ جانگے وہ جدو زبانہ بند ہو جانگیاں دوڑے ازاہ حرکت کر کے اللہ دی بارگاوے چلز کرنگے یا اللہ اے پتہ دی مسجزی اے فلانہ جماں سی اس ویلے عظمت سیاپا بھی پیان ہو رہی سی عظمت یالے بیعت بھی پیان ہو رہی سی یا اللہ یارہ سالہ تھی اندر بار ماں شروع ہو گیا ہے اگلا جماں میرے بارویں سال دا پہلا جماں ہونا انشاء اللہ اتالا زندگی رہی تندرستی رہی بارویں سال دا پہلا جماں اگلا پڑا مانگے پھر توانوے اگلیاں گلہ ہے دے جو دس آنگے لیکن قیامت والے دن دوسائیں گوایاں دینیانے مولا اے فلانہ جماں سی اس دی اندر حرکت کوئی ہے کیڑی گلدی اے زبان نامی ہلیاں نے بازو بھی ہلے نے عظمت اہلِ بیعت بھی دسیں گئی عظمت سیاپا بھی دسیں گئی اے نا یارہ سالہ اندر رزوی نے پید بھی نہیں دسیں اے نا لوکان دا عدب دسیں آئے اے نا دا پیار دسیں آئے اے نا دا عشق دسیں آئے اے نا دے دردی قلامی دسیں اور رزوی پیارا سالہ میں جو یہ ہی دستار آئے وہ پید بھی نہ کر آجے کی نہ ہو سکے سیاپا نالوی پیار کر آجے کی نہ ہو سکدہ آئے آلے پیت مصطفیٰ نالوی پیار کر آجے کہ یا اللہ سی ہوکا دین دے رہیا وہ میرے کملی والے مباز vl that کاری بار بڑا سنا میرے کملی بار کاری بار، مہر قام بار سنا، سنا میرے کملی بار کاری بار بڑا 승ان مباز vl that کربار بڑا کربار بڑا وہ میرے کملی والے دا میرے کملی والے دا کربار بڑا سوڑا میرے کملی والے دا کربار بڑا سوڑا میرے کملی والے دا کربار بڑا سوڑا اوہ دنیا والے بے عدبیاں نہ کریا جے کتے ایسیاں گلانا کریا جے جتے نال ایمان دا پیڑا گھرک ہو جائے جتوں یا کھنا جے اے جملہ یا کھیا جے اوہ میرے مد نے آنکھا دا ہاری یار بڑا سوڑا میرے مد نے ہاری یار بڑا ہر یار بڑا میرے مدنی آگا آدھا مدنی میرے مدنی میرے مدنی ہر یار بڑا مدنی حضرات پچھلے جمعے میں ارز کیتا سی پچھلے جمعے میں ارز کیتا سی کہ میں توانو دیکھ بھی چھو پورا دانا ایک چابلاندہ نہیں چکھایا آج بھی یو ہوئی میری گالے پچھلا جمعہ میں پاکے تھے آج بھی پاکے پورا ایک چابلاندہ دانا بھی نہیں ہویا تو میرے کو دیکھ نہیں دیکھ گا آنے میں تا سیاسی نا ایس ٹاپک ہوتے دیکھ گا آپ کہیں ہیں آسان توارڈی مرضی ہے تو پورا سال اے ہوئی ٹاپک سنو اے لوگ کی پاک بھی گیا آگ شیئر دینلہ ہے اینجلی آتے اینجلی آتے اینجلی آتے رب کعبہ دی قسم کاکری نہیں ٹایا انہ نے انہ نے انہ نے انہ نے پیار کیتا ہے بس سانو تے اے قرآن و دیچو سمجھ آئیے تو جو منو سمجھ آئیے میں ہوتا انہوں سنانا میں ہوتا انہوں سنانا انشاءاللہ زندگی رہی تندرستی رہی تے اگلے جمعہ بھی انشاءاللہ اس سے موضوع تے سی اپنی گفت کو جاری رکھاں گے انشاءاللہ پھر اس تو اگلے جمعہ انشاءاللہ چونکہ اُرس آجان ہے حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ لیادہ پھر اُنا دی شان انشاءاللہ بیان کرانگے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا بَلَابِ الْمُرْبِينَ